ڈاگ کا بیڈ کیسا ہو گرمیوں میں اور سردیوں میں اور ڈاگ کو بیڈ کی کیا جورت ہے یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہائے میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے ڈاگ کے لیے الگ الگ ترے کے بیڈ ہم اپنے اس چینل پر ڈاگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں جس کے اندر ان کی روز مرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ٹاپکس اور ان کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں کرپیہ سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمیں انکریز کیجئے تاکہ ہم اور بھی اچھے ویڈیوز لاسکیں آج ہمارا ٹاپک ہے بیڈ اور ڈاگ کے لیے بیڈ کیوں ضروری ہے دیکھئے ڈاگ آپ کے گھر میں ہر جگہ نہیں بیٹھ سکتے ان کے لیے ایک سپیسیفک جگہ ہونا بہت ضروری ہے یہ ڈاگ کی ہائیجین کے لیے بھی اور ہماری ہائیجین کے لیے بھی بہت ضروری ہے مارکٹ کے اندر بہت طرح کے بیڈ فینسی بیڈز اویلیبل ہوتے ہیں لیکن ڈاگ ان پر نہیں بیٹھتے دوسری بات یہ فینسی بیڈ دیکھ میں میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ڈاگ اکثر انہیں فار دیتے ہیں ایک یا دو بار خریدنے کے بعد آپ اسے خریدنا بند کر دیتے ہیں اور آپ کا ڈاگ بھی بیڈ پر بیٹھنا بند کر دیتا ہے کیونکہ میں بڑی بریڈ رکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ڈاگ کو بیڈ کی عادت ڈالنا کیوں ضروری ہے اور کس طرح کے بیڈ ڈاگ کے لیے سب سے اچھے ہوتے ہیں لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور آپ ان کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں گرمی اور سردی کے لیے ہم الگ الگ ترہ کے بیٹ یوز کرتے ہیں گرمیوں میں ڈاگ پیٹس پر بیٹھنا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بہت زیادہ گرمی دیتے ہیں تو ہم کیا کریں ہم ایک کام کرتے ہیں پہلے اس کا آئرن فریم بنوا لیتے ہیں سردیوں میں ڈاگ کو گرم جگہ بیٹھنا پسند ہوتا ہے اس لیے ان کی فلور کو جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں اس کو انسولیٹ کرنا بہت ضروری ہے اس لیے ہم سردیوں میں پلائی وڈ کا یوز کرتے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ پلائی وڈ فریم کے اندر آ جائے ایکسپوز نہ ہو تاکہ ڈاگ اسے چبا نہ سکے اپنے فری ٹائم میں ڈاگ اکثر بیٹھ کے کونیں چباتے ہیں اس لیے جب بھی میں کوئی بیٹھ بنواتا ہوں ڈیزائن کرواتا ہوں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کا فریم میٹل کا ہو اور کوئی بھی وڈن پارٹ ایکسپوز نہ ہو بیٹھ جمین سے دو تین ان سے اوپر نہ ہو اس کے نیچے صفائی کرنے کی گنجائش ہو اور سردیوں میں آپ اس کے اوپر پلائی وڈ یا وڈ یوز کریں جب ہم گرمیوں کی بات کرتے ہیں تو ڈاگز بیٹھ پہ نہیں بیٹھتے لیکن اب یہی فریم ان کے گرمیوں میں بھی کام آئے گا دیکھتے ہیں کیسے گرمیوں میں ہم پلائی وڈ کو ماربل سٹون سے ریپلیس کر دیں گے جتنا بڑا آپ کا ڈاگز کا سٹنگ فریم ہے اتنا ہی بڑا آپ ماربل کٹ کروا کے اس کے سائز کا رکھ لیں یہ ماربل آپ کو آسانی سے ماربل سٹون سے مل جائیں گے ماربل کی ایک خاصیت ہے کہ یہ گرمیوں میں تھنڈے رہتے ہیں اور ڈاگ اسے بہت پسند کرتے ہیں انہیں کلین کرنا بھی آسان ہوتا ہے وارٹرپروف ہوتے ہیں اور آسانی سے ڈاگ ان پر ایڈاپٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ میری سلامانے تو آئرن فریم سے بنے ہوئے بیٹھ کا استعمال کریں اس کے ادر کی بیڈنگ جو پورشن ہوتا ہے جہاں ڈاگ بیٹھتا ہے اس کو آپ پلائی وڈ سے یا ماربل سے سچویشن کے حساب سے چینج کر دیں اس ویڈیو میں میں نے اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کینل کے اندر چھوٹی چھوٹی بیسک انفرمیشن کینل میں بہت یوسفل ہوتی ہے اگر آپ کو میری کوئی رائے چاہیے تو آپ میرے نمبر میں میسیج بھی کر سکتے ہیں ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ ہم اس چینل کو بہتر بنا سکیں